کیا آداد و شمار ہیں اور وہ کیا تجزیہ ہے جو ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے اور اس تجزیہ کی بنیاد کے اوپر ہم کس طریقے سے سوچ رہے ہیں اور یہ آج خصوصی طور پر اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ جیسے ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ جو اس وقت موجودہ بندشے ہیں ان کا نو مئی تک اطلاق رہے گا اور اس کے بعد کے فیسٹے جو ہیں نو مئی سے پہلے جس طریقے سے ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ ان سی سی کی میٹنگ جو وزیراعظم چیئر کرتے ہیں جو جس کے اندر تمام وزرائلہ ہوتے ہیں ازاد جمعین کشمیر کے وزیراعظم ہوتے ہیں وہاں پر وہ فیصلے جو کیے جاتے ہیں اسی طریقے سے اس دفعہ بھی جو ہے نو مئی سے پہلے ہم ان سی سی کی میٹنگ وزیراعظم کال کریں گے اور وہاں پر فیصلے رکھیں گے تو ان کے ساتھ تو ہم یہ تجزیہ ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے ان کو دکھاتے تھے لیکن آج ہم نے کہا کہ ساری کیوں نہ پوری پاکستانی قوم کو دکھائے جائے کہ ہمارے سامنے کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک ایسی چیز جو ایک اچھی خبر نہیں ہے تو وہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں اور یہ ہے وہ چارٹ جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ ملک کے اندر کووڈ یہ کرونا کی وجہ سے امواد کتنی ہو رہی ہیں اگر آپ کو ایک اچھی خبر نہیں ہے تو وہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں اور یہ ہے وہ چارٹ جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ ملک کے اندر کووڈ یہ کرونا کی وجہ سے امواد کتنی ہو رہی ہیں اگر آپ اس چارٹ کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ تقریباً مارچ کے وز سے امواد ہونی شروع ہی اور روزانہ ایک یا دو امواد ہوتی تھی اس کے بعد جب ہم آگے بڑے تو آپ کو اسی چارٹ پر نظر آئے گا کہ دن میں چار پانچ امواد ہونی شروع ہو گئی پھر آگے اور اسی لیے وہ ریڈ لائن جو ہم نے لال رنگ کی جو لائن اس میں نظر آ رہی ہیں آپ کو چار لائنیں وہ دکھاتی ہیں کہ یہ ایک جس طریقے سے سیڑیاں ہوتی ہیں اسی طریقے سے ایک سٹیپ میں چینجز آتی رہی ہیں جو تیسرا ہمارا جو لیڈر آیا یا تیسرا جو سٹیپ آیا تو اس میں پندرہ سے سترہ کے درمیان اوسطا ہماری امواد ہوتی رہی ملک میں اور پچھلے چھے دن سے دوبارہ ان کے اندر اضافہ ہوا ہے اور پچھلے چھے دن کی اوسط جو ہے وہ چوبیس امواد روزانہ کی ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے کہ ہمارے شہری جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور اسی لیے ہم آپ سے بار بار اپیل بھی کرتے ہیں کہ جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ ان کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے لیکن آج ہم آپ کو اس سے زرہ آگر لے کے چلتے ہیں اور کچھ موازنہ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم آپ کو موازنہ دکھانا چاہتے ہیں وہ ہے کہ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے کیونکہ ظاہر ہے چھوٹا ملک ہے تو اس میں کم لوگ ہوں گے کم امواد ہوں گی بڑا ملک ہوں اس میں زیادہ ہوں گی لیکن آبادی کے لحاظ سے تناسب کے لحاظ سے اس وقت دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں ان کی کیا صورتحال ہے اور تھوڑا سا میں یہ ٹیکنیکل ہمیں بتا دوں کہ یہ ہم نے لیا وہ پیرٹ اور یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے ایکسپرٹس ماہرین جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو پہلی سو کیسز جس وقت آ جائیں کسی ملک کے اندر تو اس کے بعد سے وہ ٹریکنگ شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ شروع میں جو ہے وہ ذرا irregular ڈیٹا ہوتا ہے تو ہم نے یہ لیا کہ پاکستان اور جو باقی ممالک ہم اس کو دکھائیں گے آپ کو اس چارٹ کے اوپر ان میں سو جب کیسز آ گئے تو اس کے بعد سے پہلے چھالیس دن اور وہ چھالیس دن ہم نے کیوں لیا کیونکہ چھالیس یا سنتالیس دن بنتے ہیں کیونکہ پاکستان میں اس کے بعد سے چھالیس یا سنتالیس دن ہوئے تو ہم دکھانا چاہتے تھے اسی عرصے کے اندر اسی چھالیس سنتالیس دن کے اندر ان تمام ممالک میں کیا ہوا اور پاکستان میں کیا ہوا ہر دس لاکھ جو چارٹ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دس لاکھ جو آبادی ہے اس میں سپین کے اندر سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں اور وہ چار سو چودہ اموات ہیں اٹلی کے اندر تین سو پانچ فرانس کے اندر دو سو چھپن برطانیہ کے اندر دو سو اڑتالیس اور امریکہ کے اندر ایک سو سولہ ہلاکتیں ہوئیں پاکستان میں دو ہلاکت ہوئی ہیں ہر دس لاکھ شہریوں کے آبادی کے اوپر اور بھارت کے اندر ابھی تک ایک ہوئی ہے تو آپ کو یہ واضح طور پر یہاں پر نظر آتا ہے جو ہم آپ سے بار بار پہلے بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان میں اور پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہاں پر جو اس خطے میں جو ممالک ہیں وہاں پر یہ بیماری اتنی مولک نہیں ثابت ہوئی کہ جتنی یہ یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر ہوئی ہے اور یہ فرق جو ہے یہ کوئی تھوڑا بہت فرق کا نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو امریکہ جو ہے اس میں اٹھاون گناہ زیادہ آبادی کو برابر کرتے ہوئے اور اس عرصے کو یقسان رکھتے ہوئے جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو اٹھاون گناہ زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں امریکہ کے اندر ایک سو چوبیس گناہ زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں برطانیہ کے اندر اور دو سو سات گناہ ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہیں سپین کے اندر تو اس کی بہت ساری تھیوریز ہیں بڑی اس کی وجوہات بتائی جاتی ہیں موسم کا اثر بتایا جاتا ہے بی سی جی ویکسنیشن کا ذکر کیا جاتا ہے ملیریا جن ممالک کے اندر ان کی بات ہوتی ہے یہ تو سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے ہوتی رہے گی اور ہمیں بعد میں پتا چلے گا کہ اس کی کیا وجوہات تھی لیکن یہ اب ہمارے پاس اتنا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ میں پھر بتا دوں کہ یہ ہم نے ایڈجسٹ کر دیا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ کیونکہ وہ ہم سے ایک مہینہ آگے تھے سپین والے اٹلی والے ہم نے یہ صرف وہ ہلاکتیں لیے ہیں جو وہاں پر سو پہلے کیس آنے کے چھالیس سنتالیس دن کے اندر ہوئی تھی اور پاکستان کا بھی اسی ٹائم پیریٹ کے اندر ہمیں وازنہ کر رہے ہیں سو یہ بلکل واضح ہونا شروع ہو گیا ہے کہ فرق ہے اب آگے چلتے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور وہ چیز جا ہے یہ بھی ایک پوری بحث کے اندر لوگ شاید اس کو بھول گئے ہیں یا سمجھ اتنی نہیں ہے کہ دیکھیں جو بھی بیماری دنیا میں پھیلتی ہے یا جو بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی خطرہ اسوسییٹ ہوتا ہے کوئی بھی دنیا کا ہیلتھ کیر سسٹم ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں بیماری کو سوائے کچھ بیماریوں کے جہاں دنیا نے کوشش کی ہے کہ وہ مکمل طور پر یا اکثر طور پر ختم ہو جائیں زیادہ تر بیماریوں کو منیج کرنے کی یعنی ایک حد تک ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے یہی چیز جو ہے وہ کرونا کے کیس کے اندر بھی ہو رہی ہے آپ جو اگر باہر کا میڈیا دیکھتے ہوں گے آرٹیکلز پڑھتے ہوں گے تو ایک جملہ بہت آپ کو سننے کا ملے گا فلیٹن دا کرو یعنی کیا کہ اس کو بیماری کے پھیلاؤ کو ایک حد تک روک دیا جائے وہاں پر بھی یہ کوشش نہیں ہو رہی کہ ختم ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کی جو قیمت ہے اور اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی معاشرہ کوئی ملک برداشت نہیں کر سکتا اور یہ قیمت ہم کوئی مجموعی طور پر نہیں بات کر رہے یہ انسانوں کی زندگی کے اندر جو قیمت اس کی ادا کی جاتی ہے میں آپ کو صرف ایک یہاں پر موازنہ دکھانا چاہتا تھا کہ پچھلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چھے دن کی اندر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اوسطاً چوبیس روزانہ کرونا کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں یعنی ایک ماہ کے اندر سات سو بیس لوگ کرونا کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو سکتی ہے اگر یہ موجودہ صورتحال برقرار رہے لیکن اس کے ساتھ پاکستان کا ہی میں ایک اوسط مہینہ کہ پاکستان میں ایک مہینے میں اوسطاً چار ہزار آٹھ سو سے زیادہ لوگ اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں ٹرافک ایکسیڈنٹ کے ذریعے میں لیکن ہم ٹرافک پھر بھی الاؤ کرتے ہیں گاڑی سڑک پر پھر بھی چلتی ہے کیونکہ جو اس کی نہ ہونے کا جو معاشرے کو جو انسانی زندگی کو جو اس کی قیمت ہے وہ اس سے زیادہ ہے کہ یہ جو خطرہ مول لیا جاتا ہے تو یہ چیز ہمارے ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے کرونا سے ہمواد کو صفر کرنا ہے تو پھر اس کے لیے جو اقدامات کرنے پڑیں گے تو وہ اتنے انسانی زندگی کے لیے معاشرے کے لیے معیشت کے لیے انسانوں کی معیشت معاشی زندگی کے لیے وہ اتنے زیادہ پھر مولک ہو جائیں گے کہ وہ انسان پرداشت نہیں کر سکتا آگے چلتے ہیں اور اسی جو معاشی جو اس کی قیمت جو ادا کی جاری ہے ذرا اس کی بات کرتے ہیں پہلے تو مجموعی طور پر ریاست کے ساتھ حکومت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایف بی آر کلیکٹ کرتا ہے محصولات آتی ہیں ان کے پاس تو ایک سو انیس ارب روپے کی کمی نظر آئی ہے ہمیں دیکھتے ہوئے صرف ایک ماہ کے اندر اپریل کا مہینہ جو تھا اس کی بنسبت مارچ حالانکہ مارچ میں بھی کچھ بندشیں آ چکی تھیں تو مارچ بزاتے خود کچھ کام تھا لیکن اس کے باوجود اگر میں صرف یہ مارچ سے موازنہ کروں تو ایک سو انیس ارب روپے ایک ماہ کے اندر محصولات کے کم ہو گئے انہی محصولات سے ہم نے صحت کا نظام بھی چلانا ہے تعلیم کا نظام بھی چلانا ہے بجلی بھی پیدا ہونی ہے گھروں تک گیس بھی پہنچنی ہے جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد بھی کرنی ہے اور باقی تمام ذمہ داریاں حکومت کی جو ہیں تو جب تو ایک تو یہ حکومتی سطح کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سے غربت کے اوپر کیا اثر پڑنا ہے پاکستان انسٹویٹ ڈیولپمنٹ ایکنومکس حکومت کا ہی ایک ریسرچ انسٹویشن ہے ایکنومکس ریسرچ کا ادارہ ہے اور ان کی جو انہوں نے دو کروڑ سے کم سے کم دو کروڑ سے لے کے زیادہ سے زیادہ سات کروڑ لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے یہ کرونا کی وجہ سے معاشی بندشیں جو ہم نے لگائی ہیں سو یہ اب بات صرف کوئی حکومت کے محصولات کی نہیں ہو رہی ہم دو کروڑ انسانوں کی بات کر رہے ہیں اور ان کی انسانی زندگی کے اوپر اثر کی بات کر رہے ہیں اسی طریقے سے پائیڈ نے ہی جو کیلکولیشن کی بیروزگاری کے اوپر کہ روزگار میں کتنا اثر پڑا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ حد جو ہے تقریباً ایک کروڑ اسی لاکھ تک پہنچ سکتی ہے اس کا اگر ہم امریکہ سے موازنہ کریں امریکہ کی جو آبادی ہے وہ پاکستان سے تقریباً ایک تہائی زیادہ ہے اور وہاں پچھلے چھے ہفتے کے اندر کیونکہ وہاں پہ آداد و شمار بہت بہتر ہوتے ہیں امپلائیمنٹ کے ان کے آداد و شمار اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کو تقریب چند ہفتوں کے اندر تین کروڑ لوگ جو ہیں وہ بیروزگار ہو گئے تو پاکستان میں اس لیے یہ پائیڈ کی جو کیلکولیشن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک کروڑ اسی لاکھ تک بیروزگاری ہو یہ اتنی غلط نہیں نظر آتی اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت جب ہم نے احساس کے لیے اپلیکیشن مانگی تھی ریلیف فنڈ کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہم آگے جو دیکھ رہے ہیں جو کاروبار سے جو چھوٹے کاروبار ہیں مہاں سے جو ہمارے پاس آداد و شمار آ رہے ہیں وہ بھی اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے لوگوں کی روزگار کے اندر کمی آئی ہے ایک اندازہ یہ ہے یہ ایز ڈی پی آئی ایک اور ریسرچ انسٹوشن ہے ان کی داد و شمار کے مطابق تقریباً دس لاکھ چھوٹے ادارے ایسے ہیں جو مکمل جو ہیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں یعنی یہ صرف ایک ماہ یہ ڈیڑھ ماہ کا مسئلہ نہیں ہے وہ ہمیشہ کے لیے شاید بند ہو جائیں اگلے آپ کو دکھاتے ہیں دنیا اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے اور ہمارا موازنہ وہاں سے کیسے بنتا ہے تو ییل یونیورسٹی دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں سے ایک ہے اور انہوں نے جب یہ اپنا تجزیہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ جو غریب ممالک ہیں ان کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہوتی ہے وہ یا تو خود اپنے لیے کام کرتے ہیں کوئی ریڈی لگاتا ہے ٹھیلہ لگاتا ہے چھوٹی دکان ہے اس کی یا وہ جو انفارمل سیکٹر جس کو کہتے ہیں یعنی وہ سیکٹر یا ایسی روزگار جو بندی بھی نہیں ہے جہاں پر آپ کو جو ہے دہاری کی بنیاد کے اوپر آپ دہاری دار ہیں آپ کو اس دن کام ہوگا تو آپ کو ملے گا پیسہ ورنہ نہیں ملے گا اور اسی اس کے ساتھ ساتھ جو ریاستی جو سماجی سیفٹی نیٹس جو ہیں وہ کمزور ہیں تو ان کی کامبینیشن جو ہے انہوں نے کہا کہ میں اس کے الفاظ اگر یہاں پہ پڑھوں انگریزی کے پھر میں تجمع کرتا ہوں the cost imposed by social and economic distancing may be large in terms of immediate deprivation and hunger یعنی بھوک اور افلاس سے بہت بڑی بھاری قیمت معاشرے کو اور معاشرے کے اندر رہنے والے غریب نہیں صرف بلکہ سفید پوش اور متوسط طبقے کے لوگوں کو بھی دینی پڑتی ہے اور اسی کا کچھ جھلک ہمیں نظر آتی ہے گیلپ ہمارا ایک پاکستان میں بھی ہے عالمی ادارہ بھی ہے انہوں نے جب ریسرچ کی اور یہ اب سے کچھ دن پہلے ہی ریسرچ انہوں نے کی تھی تو انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ پچھلے سات دن میں کیا آپ کو جو خوراک آپ یا آپ کے گھر والے کھاتے ہیں تو اس میں کچھ کمی کرنے کی آپ کو ضرورت پڑی ہے تو ہر تقریباً چار میں سے ایک پاکستانی کا جواب ہاں تھا یہ ذرا سوچئے آپ خوراک کم ہم اس بھوک کی جس کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی مرتا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے فوری طور پر کسی کی موت نہ ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھوک نہیں ہے اور یہ آپ کو پاکستانی خود بتا رہے ہیں ہر چار میں سے ایک پاکستانی کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کے اندر جتنی خوراک ہم پہلے کھاتے تھے وہ یہ کرونا کے مرض آنے کے بعد ہمیں اس میں کمی کرنے کی ضرورت پڑی ہے آگے چلتے ہیں جی اب سوال یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر جو جتنی یہ بیماری مولک ہے اتنی ہمارے ہاں یہ مولک نظر نہیں آ رہی اور جو معاشی قیمت ہے وہ ہمارے ہاں ان مغربی ممالک سے ان جو ترقی آفتہ ممالک ہیں اس سے کہیں زیادہ نظر آ رہی ہے اور اس کا معاشرے پہ اثر کہیں زیادہ سنگین ہے تو پہلا تو آپ کو سوال یہ آپ کے ذہن میں آئے گا تو پھر ہم یہ یہ بند کیوں کیا تھا یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی اور دوسرا سوال یہ آئے گا کہ اچھا اب اس کو مکمل طور پر کھول کیوں نہیں دیتے تو میں دونوں کا جواب آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں جس وقت آج سے دو مہینے پہلے یہ بیماری دنیا کے اندر پھیلنا شروعی ایک نئی بیماری تھی اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس بیماری نے کس طریقے سے بہیو کرنا ہے یہ کس طریقے سے مختلف معاشروں کے اندر مختلف ممالک کے اندر مختلف طبقات کے اندر یہ پھیلے گی لیکن جس وقت یہ بیماری جو ہے اب ہمارے پاس اس کی پہلا جو کیس تھا 26 فروری کو آئے تھا ہمارے پاس دو ماہ سے زیادہ کے آزاد و شمار آگئے ہیں یہ ہم آپ کو پہلے بھی بول چکے ہیں کہ ہماری ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم مغرب کی اندھی تقلید نہیں کرتے ہم اپنے ذہن سے سوچتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں سوچنے کا موقع دیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے عوام کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایک عام پاکستانی ہے اس کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں نہ یہ کہ امریکہ کیا کر رہا ہے برطانیہ کیا کر رہا ہے تو جب ہمارے پاس یہ اب ہمارے سامنے تمام آداد و شمار اپنے ملک کے آتے جلے جا رہے ہیں تو اب ہم نے ان کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے وہ موڈلز نہیں جو آج سے دو ہفتے دو مہینے پہلے سرکولیٹ کرتے تھے جس میں لگتا تھا کہ لاکھوں پاکستانی شاید جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں دوسری چیز یہ ہے کہ آگے جو ہے ہم نے سب کھول کیوں نہیں دیتے وہ اس لیے ہم سب نہیں کھول سکتے فوری طور پر کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارا جو صحت کا نظام ہے وہ مفلوج نہ ہو کے رہ جائے اور اس کے اندر جس میں میں نے سلائٹ کے اوپر بھی یہ لکھا ہے کہ یہ بائنڈنگ کنسٹینٹ کیا ہے وہ کیا حتمی بندش ہے جس کی بنیاد کو جس کو سامنے رکھ کے ہم یہ فیصلے کرتے ہیں کہ اچھا آگے مزید بندش میں کمی کی جائے یہ نہیں کی جائے صحت کے نظام کے لحاظ سے تو دو جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو اہم اس کے اندر چیزیں ہیں آئی سی او کے اندر انٹینسیو کیئر یونٹ کے اندر ہمارے پاس بیٹس کتنے ہیں کپیسٹی کتنی موجود ہے اور دوسری وینٹیلیٹرز کتنے ہیں آئی سی او بیٹس اس وقت ہمارے پاس تقریباً پانچ ہزار سے کچھ کم ہیں اس کے اندر سے تقریباً پندرہ سو جو ہیں وہ کرونا کے مریضوں کے لیے ان کو رکھا جا سکتا ہے ہمارے فیصلہ سازی کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ سو سے زیادہ جو ہے وہ کرونا کے پیشنس کے لیے استعمال کے لیے اویلیبل نہیں ہیں آج کی یوٹلائزیشن کیا ہے ایک سو بتیس مریض تو اس پندرہ سو میں سے ایک سو بتیس ہیں اسی طریقے سے ونٹلیٹرز جو ہیں ملک کے اندر وہ بھی تقریباً پانچ ہزار کے قریب ہیں لیکن ہم نے اس میں سے کہا ہے کہ چودہ سو جو ہیں وہ اویلیبل ہیں کرونا کے مرض کے جو مریض آئیں گے ان کے لیے اس کے علاوہ جو انڈی ایمیں اس وقت ونٹلیٹرز باہر سے لاری ہے اس میں تقریباً مئی کے مہینے میں تین سو اور مزید چھ سو جون کے مہینے میں یعنی ناؤ سو مزید ہمارے پاس ونٹلیٹرز آ جائیں گے تو ہمارے پاس تقریباً دو ہزار تین سو ونٹلیٹرز ہو جائیں گے اس وقت ہمارے آج کتنے ونٹلیٹرز پر مریض ہیں پاکستان میں کرونا سے کے لاکھ مریض پینتیس یہ نمبر جو ہے وہ چالیس پچاس ساٹھ کے درمیان رہا ہے پچھلے دو تین ہفتے سے میرے خیال میں سب سے زیادہ جو پہنچا تھا تو ساٹھ کے اندر پہنچا تھا تو یہ عداد و شمار ہم سامنے رکھ کے کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی خدا نہ خاصتہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ اس سے تجابس کرنا تو دور کی بات کہ ہم اس کے بالکل قریب بھی پہنچ جائیں تو ہم نے جو بھی فیصلے کرنے وہ اس پر نظر رکھ کے کرنے ہیں اور اسی طریقے سے ہم نے فیصلہ کرنے کہ پھر صحیح طریقہ کیا بنا صحیح طریقہ یہ ہے آپ فیصلہ کریں جس طریقے سے ہم نے چودہ اپریل کو کچھ چیز بندشیں کم کی تھی اب اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً تین ہفتے گزر گئے ہمارے پاس عداد و شمار آ گئے اب اس کی بنیاد کے اوپر نو مئی تک ہم نے بندشیں جو اناؤنس کی ہوئی ہیں تو اگلے اس ہفتے کے اندر ہم وزیراعظم سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے ہم نسی سی کی میٹنگ میں لے جا کے ہم فیصلے کرمانے کی کوشش کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے تو فیصلہ کریں اس کا نتیجہ دیکھیں اور پھر اس سے آگے بڑھتے جائیں یہ ایک طریقے کار ہے جس سے ہم چلنا چاہتے یہ کرنے کے بعد بھی کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کرتے رہنا چاہیے ہمیں جو حفاظتی تدابیر بتائیویں ہیں وہ ہمیں ہر صورت میں ان کو فالو کرنا ہے کیونکہ یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں یہ بیماری کم محلق ثابت ہوئی ہے لیکن پھر بھی محلق ہو سکتی ہے لوگ جان کھو بیٹھ رہے ہیں دن میں پچھلے چھے دن میں عوصتاً چوبیس روز چوبیس لوگوں کی اموات ہوئی ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے عداد و شمار جو ہیں وہ مئی کے مہینے میں یہ آہستہ آہستہ نمبر اور بھی بڑھے گا یہ ابھی جہاں ہیں اس سے بھی زیادہ بھی بڑھے گا لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے جیسے ابھی پچھتک کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کابو سے باہر ہوتے ہوئے نظر نہیں آرے لیکن بڑھیں گے اس لیے احتیاط ضروری ہے دوسرا حکومت نے کیا کرنا ہے صحت کا نظام جو ہے اس کی کپیسٹی بڑھاتے چلے جانا ہے آج جہاں پہ الحمدللہ ہماری صحت کے نظام کی کپیسٹی موجود ہے یہ آج سے دو ماہ پہلے جان تھی اس سے بہت بہتر ہے ہر لحاظ سے ہم نے اس کے اندر بہتری کی ہے باہر سے چیزیں منگوائی بھی ہیں اور ملک کے اندر بڑی فخر کی بات ہے کہ ملک میں ہمارا جو ہمارے سائنسی ادارے ہیں ہمارے تحقیقات کے ادارے ہیں ہماری مینیفیکچرنگ انڈسٹی جو پبلک سیکٹر میں بھی ہے اور جو نیجی سیکٹر میں بھی ہے انہوں نے زبردست ریسپانس دیا ہے اور اب آہستہ آہستہ کر کے تقریباً تمام چیزیں ہم پاکستان میں بھی بنانا شروع ہو گئے ہیں اب تو وینٹیلیٹرز کے ڈیزائن بھی بہت اچھے بن گئے ہیں انشاءاللہ وینٹیلیٹر مینیفیکچرنگ بھی شروع ہو جائے گی تو ہم نے یہ کپیسٹی بڑھات صلاحیت بڑھاتے چلے جانا ہے اب اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ٹیسٹنگ کی آپ سے جیسے ہم نے پہلے آس کیا تھا ٹیسٹنگ ٹریکنگ کارنٹین کے سسٹم کے اوپر جانا ہے ٹیسٹنگ کپیسٹی اگر آپ اس چارٹ کو دیکھیں تو ہمارے پاس اس وقت الحمدللہ تقریباً پچپن لیبز کی فنکشنل لیبز موجود ہیں ان کی ٹیسٹنگ کپیسٹی سنگل شیفٹ بیسز پہ جب میں پول وہ نہ کروں تو میرے پاس کوئی چودہ ہزار سات سو ٹیسٹ روزانہ کرنے کی گنجائش موجود ہے اگر میں یہ ڈبل شیفٹ کے اوپر چلا جاؤں میں پولنگ کر دوں تو یہ سے دگنی سے بھی زیادہ ہو سکتی کپیسٹی تو ہم نے جو حدف سیٹ کیا تھا کہ بیس ہزار کا اس کی کپیسٹی تو ہم نے کر دی ہے میں ابھی آپ کو ایسپلین کرتا ہوں کہ بھی ہم بیس ہزار پہ ہیں کہ انہی لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں کہ وہ ٹیسٹ جو ہمارے سو سے کچھ زیادہ ہو رہے تھے جو مارچ کے وست کے اندر صرف چار سو بہتر ہو رہے تھے جو اپریل کے شروع کے اندر صرف تقریباً دو ہزار ہو رہے تھے اور آج سے کچھ ایک دو ہفتہ دس دن پہلے بھی کوئی ساڑھے پانچ ہزار تھے وہ آج کل جو ہے وہ نو ہزار سے زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہیں تو یہاں ہم نے تقریباً انیس گناہ اضافہ کیا ہے اپنی ٹیسٹنگ کپیسٹی کے اندر تو یہ ہم نے بڑھاتے چلے جانا ہے اس کے اندر یہ ہم بیس ہزار کیوں نہیں ہو رہے کیونکہ ہم نے جہاں سے سیمپلز کلیٹ کرنے تھے وہ فیصلہ کر کے بڑھایا تھا بی ایچ یو اور آر ایس سی کے لیول کے اوپر بھی جا کے وہاں سے بھی سسپیکٹڈ کیسز کے سیمپلز کلیٹ کرنے وہ گراؤن پہ نظام ان ایفیکٹ آتے ہوئے ذرا سا اس میں ٹائم لگ رہا ہے انشاءاللہ اگلے وہ کوئی چار پانچ دن ہفتے کے اندر وہ نظام بھی آ جائے گا دوسری جی ایک آپ سے اگلی چارٹ پہ جائیں اگلا جو ہے جو ہم نے آپ سے بات کی تھی جو ایک ٹریکنگ کا کہ جو ہمیں پتا چل جائے گا ٹیس سے پتا چل گیا کون ہے تو وہ جو نظام میں اس کی تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا لیکن یہ پورا نظام بشمول اس کے کے لیب سے جو ٹیس آنا ہے اس کے بعد جب پیشنٹ ایڈنٹیفائی ہونا ہے پھر اس کے کانٹیکس جو ہیں ان کی ٹریسنگ کرنی ہے ہم نے وہ پورا نظام اب کام کرنا شروع ہو گیا ہے اس کی ابھی آپ نے مثال بھی دیکھی جو اسلامباد میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے اسلامباد میں آئی ٹین میں دو سب سیکٹرز جو ہیں ان کو سیل کیا گیا کانٹیکٹ ریسنگ کی گئی ان کے ریزرٹس آئے اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم اس کو محدود کرنے کے اندر ہمیں کامیابی ہوئی اور اب شاید تین یا چار سٹریٹس میرے خیال میں تین سٹریٹس جو ہیں اب صرف وہاں پر لوگ ڈاؤن لے کر آگئے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اس کو آگے چلنا ہے نظام کو چلانا ہے آگے چلے جی اب آخری چیز جو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ یہ ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے اس میں یورپ کو دیکھ لیں جی یورپ کو اگر اب ہم دیکھیں تو یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر ہزاروں اموات ہو چکی ہیں جہاں پر ملک اس میں سے زیادہ تر وہ ہیں جن کی بیس ہزار سے زیادہ اموات ہیں کسی کی پچیس کسی کی ستائیس اٹھائیس چوبیس ہزار زیادہ تر ممالکی ہیں وہ ممالک بھی جو ہیں وہ بھی اب آہستہ آہستہ اپنی روزگار کے پیے کو چلانے کے لیے بندشیں کم کر رہے ہیں بڑے سوچ سمجھ کے ایک محدود طریقے سے لیکن یہاں پر بھی ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس چیز کو آپ بند کر کے ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائیں کیونکہ ویکسینیشن تو ابھی آئی کوئی نہیں ہے اس کا اگر آپ بند بھی کرتے ہیں جب وہ دوبارہ کھولتے ہیں جس طریقے سے سنگاپور میں آپ نے دیکھا تو ایک دم سے کیس دوبارہ کھلنا شروع ہو جاتے تو لوگوں نے اب وہی سوال پوچھنا جو ہم شروع میں پوچھتے تھے اب یہی سوال سب نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کب تک بند رکھیں گے تو دوبارہ میں یاد دلاؤں اس وقت آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے صحت کے نظام کو مفلو جھو دنی دینا اس کو جب تک آپ قابو میں رکھ سکتے ہیں تو آپ نے آہستہ آہستہ کر کے بندشیں کم کرنی ہیں روزگار کے مواقع بڑھانے ہیں لوگوں میں جو بھوک اور افلاس پھیل رہا ہے اس کو روکنا ہے آہ سو یہ تمام یہ آخری چیز میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو بات ہے یہ دنیا کے اندر سب ہو رہی ہے اور امید ہے آج آپ نے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہمارے سامنے کیا عداد و شمار آ رہے ہیں ہم بے خبر نہیں ہیں اس سے کہ ملک کے اندر کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اور امواد بھی بڑھ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود جو تجزیہ ہمیں دکھا رہا ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ کیا دنیا کے اندر ہو رہا ہے کیا پاکستان کے اندر ہوا صحت کے نظام کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور اس کا موازنہ دنیا سے کیسے بنتا ہے اور معاشی لحاظ سے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اس کا موازنہ جو ہے دنیا کے ساتھ کیا بنتا ہے ایک سلائیڈ اس کے اندر نہیں تھی گلپ کے سروے میں دوسری دمام دنیا کے ممالک سے ایک یہ بھی کمپیرزن کیا گیا تھا کہ جب پوچھا گیا کہ آپ کی روزگار میں کمی اگر کرونا کی وجہ سے آئی تھی تو دنیا میں نمبر ون ملک جو تھا وہ پاکستان تھا جس میں لوگوں نے کہا کہ ہاں ان کی روزگار کے اندر کمی آئی ہے وہ تمام ملک ممالک جو سربے کیے گئے تھے تو یہ سارا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک بہتر ادراک ہو سکے آپ سمجھ سکیں کہ ہم نہ صرف کیا دیکھ رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو اور اس لیے کیوں کچھ نتیجوں کے اوپر پہنچ رہے ہیں آج آپ سے صرف اتنا ہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا یہ اب انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اگلے ایک دو دن کی اندر وزیراعظم کے ساتھ بیٹھ کر اور کابینہ کے ساتھ بیٹھ کے جو آگے ہم نے فیصلے کرنے ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ان سی سی کا اجلاس بلا کے انشاءاللہ تعالی مشارورت سے جیسے پہلے فیصلے ہوئے تھے تمام صوبوں کو سامل کر کے فیصلے کریں گے امید ہے آپ کا باقی رمضان جو ہے وہ بھی اچھا گزرے گا آپ کی عبادت کا آپ کو موقع بھی ملے گا اللہ تعالی ہم سب کی عبادت قبول بھی کرے گا اور یاد رکھئے کہ خاص طور پر رمضان میں آپ کو اپنی حفاظت کرنا وہ تدابیر جو آپ کو تمام ڈاکٹرز نے بتائی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا اور اپنی حفاظت صرف جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے جو اب آپ اپنی حفاظت کرتے ہیں اس سے آپ اپنے گھر والوں کی پیاروں کی اپنے معاشرے کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اس کا ضرور خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات